بسم اللہ حرمان الرحیم یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نائن کے ناظرین آپ کو اسلام علیکم کرتے ہیں دوستو آج میں جو یہ آپ کو وظیفہ شیئر کر رہا ہوں دوستو اس وظیفہ کی برکت سے آپ کیے گئے جادو ٹونا یا تعویزات جہاں پر دفن ہو آپ وہ جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے ان کو برامت کر کے ان کا اثر زائل کر سکتے ہیں دوستو یہ کچھ بہت آسان قسم کا یہ وظیفہ ہے اس پر آپ عمل کر کے انشاءاللہ کیے گئے جو بھی تعویزات جہاں بھی جو دفن ہے چاہے وہ پتل ہے چاہے وہ تعویزات ہے چاہے وہ ہڈی ہیں جو کچھ بھی جہاں بھی دفن ہے وہ چیز وہ جگہ آپ جو ہے نہ دیکھ سکیں گے اپنی آنکھوں سے اور وہاں سے اس کو برامت کر کے اس کا اثر ختم کر سکتے ہیں دوستو دوستو اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نائن میں نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی مجرب آزبودہ ترین جو ہے عملیات و تعویزات سے متعلق جو ویڈیو ہوئے گی نیو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا جی جسے آپ دیکھ کے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کے چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو عمل کچھ یوں ہے کہ اس کو رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا رات کو سونے سے پہلے علیدہ جگہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہوتا ہے دوستو علیدہ جگہ میں تنہائی میں آپ جو ہے نا بیٹھ کر پہلے دروش شریف آپ نے پڑھنا ہے گیارہ بار اور عمل کے دوران جو ہے نا آپ جو اگر بتیاں دو عدد آپ جو ہے نا سلگا لیں اگر بتیاں دو عدد جلانے کے بعد جو ہے آپ نے تصور اور خیال یہ رکھنا ہے چاہے آپ کو شک ہے کہ آپ پر کوئی جادو تونا یا تعویزوں کے اثرات ہیں یا آپ کو شک ہے کہ فلانے فلانے پر یا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ میرے بارے میں آپ جو ہے نا معلوم کریں کہ میرے پر جو تعویزات وغیرہ ہیں تو وہ کہاں دفنے کہاں رکھے گئے ہیں کہاں کیے گئے ہیں تو دوستو آپ نے وہ تصور اس کا رکھنا ہے بل فرض آپ فرض کر رہے ہیں کہ آپ نئی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ میرے پر کوئی تعویزات وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو وہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں کی ہیں کہاں دفن ہیں کہاں پڑھیں ہوئے ہیں کیا چیز پر کیا ہوئے ہیں وہ سب چیزیں دیکھنے کے لئے آپ نے یہ ذہن میں تصور رکھ کے یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے یہی ذہن میں تصور خیال رکھنا ہے کہ اس صورت کی برکت سے جو ہے میرے کو یہ معلوم ہو جائے پتہ چل جائے کہ میرے پر کیے گئے جو تعویزات ہیں یا جادو ٹونا کے جو بھی ہیں وہ کہاں پر دفن کی ہوئے وہ میرے کو نظر آ جائیں تو یہ نیت اور یہ تصور کر کہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے علیدہ جگہ کمرے میں بیٹھ کے تنائی میں آپ نے یہ جو ہے نا وظیفہ کرنا ہے پہلے دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ بار اس کے بعد صورت کو سر پڑھنی ہے ایک سو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے بار گئے علیہ میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے پر کیے گئے جو بھی جادو ٹونا تعویزات کے جو بھی چیزیں ہیں وہ کہاں پر دفن ہیں کہاں پر پڑی ہیں کہاں پر کی جائیں یا اللہ وہ میرے کو نظر آ جائیں دعا کر لینے کے بعد پھر دروش شریف یارہ بار پڑھ لینے ہیں اور بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ تعالی پہلی رات میں آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا وہ جگہ جہاں پر آپ پر کیے گئے تعویزات دفن ہوں گے وہ جگہ کی نشاندہ ہی ہو جائے گی آپ کو وہ نظر آ جائے گا پہلی رات نظر آ جائے گا ورنہ آپ تین رات اس وظیفے کو ضرور کریں تیسری رات آپ کو ضرور نظر آ جائے گا کہ آپ پر کیے گئے جادو کے جو بھی تعویزات وغیرہ ہیں وہ کہاں پر دفنے کہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ نظر آنے کے بعد آپ وہ جگہ کھوڑ کر آپ اس کو نکال لیں اور کسی دریاز سمندر میں اس کو آپ برد کر دیں تاکہ اس کا اثر زہل ہو جائے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ اور دوستو عزیزوں اکار رشتہ داروں دوستو کو بھی شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں کسی نیکس سوڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ